جنابِ مامونِ رقی کہ جو امام کے اصحاب میں سے تھے قریبی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا باتا ہے امام کے پاس اور خوراسان سے آئے جنابِ سحل بن حسنِ خوراسانی کے جو امام کے چاہنے والوں اصحاب میں سے تھے لیکن ظاہر ہے اس میں بھی درجات ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں قیام فرماتے اب زمانہ کون سے چل رہا ہے یا بنو عمیہ کا چل رہا ہے یا بنو عباس کا چل رہا ہے کہ آپ قیام کیوں نہیں فرماتے اور ایک لاکھ افراد اس وقت تیار ہیں آپ کے ساتھ تلوار کھیچنے کے لیے اور ایک لاکھ تلواریں ہیں چمکتی ہوئی براق تو امام نے اپنے خادم سے ارشاد فرمایا کہ یہ درہ تندور جو ہے اس کو روشن کر دو جب تندور روشن ہو گیا اور روایت میں یہ ہے کہ اس کے جو حصے تھے وہ باہر کے آگ کی وجہ سے سفید ہو گئے یعنی اتنے گرم ہو گئے کیونکہ مٹی بھی جل جل کے وہ اردگرد کے سب سفید ہو گئے وہ باہر نکل رہے تھے اس کے شولے امام نے فرمایا کہ اندر جا سکتے ہو تو اس نے کہا کہ جی گھبرا کے اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا صحیح ہے ٹھیک ہو بیٹھو اتنے میں امام کے ایک صحابی آئے جناب حارون مکی رضی اللہ تعالی اور وہ اس عالم میں آئے تھے کہ امام کے دیدار کے لیے آئے تھے اور لمبے سفر سے آئے تھے اور اس سفر میں بیچارے کے جوتے بھی ٹوٹ گئے تھے اور جوتوں کو انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا باتا آتے ہیں انہوں نے امام کو سلام کیا اور امام نے جواب دیا اور کہا کہ جا کے تندور میں بیٹھو انہوں نے جوتے اپنے پھیکے کہ اس سے آپ کو اقتصادی حالات بھی ان کے پتا چل رہے تھے کہ ایسے نہیں تھے کہ مثلا کئی جوتے لے کے چلتے ایسے نہیں تھے کہ جوتا پرانا ہو گیا تو پھیک دیتے کہ میں کوفے جا کے نیا لے لوں گا یعنی وہ پرانے جوتے ہاتھ میں تھے کہ یہ نہیں کچھ اڑنا ہے تو امام نے کہا کہ اندر جا کے بیٹھو اور وہ فوراں چلے گئے اب ظاہر ہے کہ بلکل محفل بدل سی گئی اور کچھ دیر کے بعد جب کافی سہل بن حسن ہے خراسانی کے لیے ظاہر ہے ایک مشکل مرحلہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بات کرنے میں مشکل ہو رہی ہوگی گھبرا رہے ہوں گے لبالہجہ بدل گیا ہوگا کبھی کبھی در ادھر دیکھ رہے ہوں گے بلاخر ایک عجیب سی پریشانی کی کیفی جب کافی در گزر گئی تو امام نے کہا جا کے دیکھو کیا حال ہے در ہوں گا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جا کے دیکھا تو وہ آگ پر پیر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور بلکل اتمنان سے تھے اور آگ انہیں نہیں جلا رہی تھی تو امام نے فرمایا کہ باہر آجاؤ وہ باہر آئے اور پھر سہل بن حسن خراسانی سے سوال کیا کہ ایسے کتنے ہیں انہیں ایک لاکھ میں تو اب ظاہر ہے کہ جو پیغام دینے آئے ہیں وہ ہی ایسے نہیں ہیں تو وہ تو ویسی کلیر ہو گیا وہ باقی ایک لاکھ میں تو انہوں نے فرمایا امام نے کہ ایسے کتنے ان میں کہا کہ ان میں ایک بھی نہیں انہوں نے کہا اگر پانچ ایسے ہو جائیں تو ہم قیام کریں گے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد جب یہی سے پتا چلا کہ امام کا حکم کہ خداون تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اطاعت کی اور اگر ہماری زندگی میں اللہ سے دعا ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے اور امام زمان علیہ السلام کا جو حکم وہ اس پر عمل کریں اور ایسا یقین ہو جائے کہ جس چیز کے لیے امام حکم فرمائے اس کو انسان فوراً انجام دے دے اس دعا کی قبولیت کے لیے برمحمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ اس دعا کی قبولیت کے لیے حضرت فاطمہ سلام علیہ کے دشمن و بلانت اور یہاں سے پتا چلا کہ امام جب حکم فرمائے تو کس طرح سے واجب ہے اور کس طرح سے حالات بھی بدل جائیں گے حالات بدلنے سے کیا مراد ہے یہاں تو آگ بدل گئی نا یعنی اگر امام فرما رہے ہیں ایسا کرو تو ممکن ہے بظاہر مشکل ہو لیکن وہی چیز فیور میں ہوگی اور حالات بدلتے چلے جائیں گے اور یہی سے اندازہ ہوا کہ امام کے پاس ولایت ہے کہ اگر امام نے فرمایا بیٹھو تو ساتھ ہی ان کے ذہن میں یعنی بیٹھو تو اتمنان سے بیٹھو گئے تو یہ جو انہوں نے تصور فرمایا اور ساتھ میں عمر فرمایا اور ساتھ میں یہ نہیں فرمایا کہ اے آگ تھنڈی ہو جاؤ فقط یہی فرمانا کہ بیٹھو اور بیٹھنے میں امام کا ارادہ یہ تھا کہ سعی و سالم بیٹھو سعی و سالم بیٹھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ آگ نہ جلائے تو یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا اب اگر اس سے زیادہ کی بھی ضرورت ہوتی تو وہ ہوتا چلا جاتا سلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد